انویسمنٹس کے بارے میں ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ ان کو کس ویلیو پہ بیلنشیٹ میں شوک کیا جائے کیونکہ ان کی ویلیو بڑھتی کھڑتی رہتی ہے آپ جانتے ہیں شیئرز پرائس آج بیس روپے ہے کل بائیس ہے تو پھر واپس ہٹھارا بھی جا سکتی ہے تو جس قیمت پہ یا جس ویلیو پہ انویسمنٹس کو بیلنشیٹ میں شوک کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آڈیٹر کو احتیاط کرنے چاہیے نورملی دو فیلیوز ہوتی ہیں مارکٹ ویلیو یا کسٹ اگر کسٹ پہ شوک کی جا رہی ہے تو آڈیٹر کو کسٹ ویریفائی کرنی چاہیے اگر اس ساتھ خریدی گئی ہے تو تو بہت آسان ہے کتنی پرچیس کی گئی ہے اگر پچھلے سالوں میں خریدی گئی تھی تو آپ اپننگ بیلنس چیک کر لیں اور اگر کسٹ مارکٹ ویلیو سے گر گئی ہے تو بیلنشیٹ پر نوٹ ہونا چاہیے اگر آپ مارکٹ ویلیو بے شوک کر رہے ہیں تو آڈیٹر کو چاہیے کہ مارکٹ ویلیو ویریفائی کر لیں یہ ویریفائی کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا بکوز سٹاک ایکسچینٹ کی پرائیسز بغیرہ جو ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں انویسٹمنٹس کے بعد انوینٹری یعنی سٹاکس آف گوڈز یہ چار قسم کا ہوتا ہے فینش گوڈز یعنی چیزیں جو بیچنے بیچے جانی کی حالت میں ہیں ورکن پروگرس جو ابھی پروڈکشن میں ہیں ابھی دیار نہیں ہیں یا سپیز اور سپلائیز جو کمپنی خود استعمال کرتی ہے اور راو میٹریل جو کمپنی خریدتی ہے اُس کو کنورٹ کرنے کے لیے فیش انش گوڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے ان چاروں کے لیے آڈیٹنگ کا پروسیجر مور او لیس ایک جیسا ہی ہے آڈیٹر کا سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ سٹاکس کے بارے میں ریکارڈز کیا رکھے گئے ہیں ایک جو ریکارڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کاسٹ لیجر یا سٹاک لیجر یہ جو ہیں یہ اس بنیاد پر رکھا جاتا ہے کہ ہر آئیٹم آف سٹاک کے لیے ایک اکاونٹ رکھا جاتا ہے جس میں بوت کاسٹ اور کونٹیٹی دونوں کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے آپ اسے اکبر کریں فانشل ریکارڈز کے اندار نورملی صرف کاسٹ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے کونٹیٹی کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا لیکن کاسٹ یا سٹاک لیجر میں ون اکاونٹ پر آئیٹم اور ایچ اکاونٹ میں کاسٹ اور کونٹیٹی دونوں کی مومنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرا فارم آف ریکارڈز ہے بین کارڈز بین کارڈ وہ ایک کارڈ کی شکل کی چیز ہوتی ہے جو جہاں بھی چیز پڑی ہے سٹور میں اس کے ساتھ ہی رکھی جاتی ہے جہاں بھی کچھ چیز پڑی ہے اس کے ہم کہتے ہیں بین بین تو ایک شیلف بھی ہو سکتی ہے ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے ایک بیگ بھی ہو سکتا ہے تو ہر بین کے ساتھ اس چیز بین میں جو چیز پڑی ہے اس کا ایک کارڈ رکھ دیا جاتا ہے so there is one bin per item so there is one bin card per item اور بین کارڈ کے اندر انٹریز جو ہیں وہ صرف کونٹیٹی میں ہوتی ہیں جب بھی کوئی آدم اس بین میں کچھ چیز ڈالتا ہے یا اس bin سے کچھ چیز نکالتا ہے تو وہ کارڈ بھی لکھ دیتا ہے کہ اتنی issue ہو گئی ہیں اتنی وصول ہو گئی ہیں stock records کو effective بنانے کے لیے جیسے کہ ہم نے ایک پچھل لیکچر میں بھی کہا تھا کہ stocks کی کوڈنگ ہونی چاہیے تھا کہ ہر stock item جو ہے وہ exactly identify ہو سکے stock control کا ایک اہم طریقہ ہے stock taking یعنی گائے بگائے stocks کی actually list بنائی جائے ان کو physically دیکھ کے inspect کر کے list بنائی جائے اسے ہم stock taking کہتے ہیں مختلف قسم کے stock taking ہوتی ہیں ایک stock taking جیسے ہم کہتے ہیں year end stock taking یا closing stock taking سال کے end میں company بند کر کے factory بند کر کے warehouse بند کر کے specially assigned staff کاغذ پنسل لے کے ہر چیز کو physically دیکھتا ہے اور اس کی list بناتا ہے اسے کہتے ہیں اس whole exercise کو کہتے ہیں year end stock taking اس کے علاوہ کچھ کمپنی طریقہ کار استعمال کرتی ہیں جسے کہا جاتا ہے continuous stock taking یعنی وہ stock taking سال کے end میں نہیں بلکہ سارا سال کرتے رہتی ہیں ایک specially assigned staff ہوتا ہے تین چار بندے وہ ان کا کام صرف ہی ہوتا ہے کہ وہ stock taking کی کرتے رہیں مطلب انہوں نے bin number one سے شروع کیا تو ایک ہفتے کا اندرہ bin number one سے لے کے bin number twenty one کی verification کر لی اگلے ہفتے وہ bin number twenty two سے لے کے bin number fifty تک کریں گے اور جب سارے bin ختم ہو جائیں گے تو پھر bin number one کی stock taking شروع کر دیں گے اس سے یہ ہے کہ stock taking جو physical actual stock bin میں ہوتا ہے اور جو records میں ہوتا ہے اس کی verification regularly ہوتی رہتی ہے اور اس میں غلطی کے امکان بہت کم ہو جاتا ہے لیکن یہ continuing stock taking اسی وقت کی جا سکتی ہے اگر آپ کا accounting system اس طرح کا ہو کہ آپ کو readily everyday balance readily available ہو اس system ہم کہتے ہیں perpetual inventory system perpetual inventory system ایسا system ہے جس میں ہر receipt اور ہر issue کے بعد balance calculate کیا جاتا ہے جب تک آپ کو balance پتا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ stock taking کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کو پتا ہے کہ اس bin کے اندر سترہ pieces ہونے چاہیے آپ نے گینے سترہ ہیں کے نہیں ہیں تب ہی آپ verify کر سکتے ہیں تو continue stock taking is a very useful form of stock taking stock cut off now stock cut off جو ہے ایک طریقہ کار ہے auditor نے اپنے آپ کو satisfy کرنا ہے کہ جو stock کی figure balance sheet میں show ہو رہی ہے کیا وہ صحیح ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں stock میں موجود ہیں وہ company کے ملکیت ہوں مثال کا طور پر کچھ چیز آپ نے بیچ دی ہے اس کی invoice لکھ دی گئی ہے اگرچہ وہ delivery نہیں ہوئی ہے تو ظاہرہہ وہ stock میں تو نہیں آنی چاہیے اسی طرح بعض وقت آتا تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے خرید لی ہے اسے آپ نے purchase کر لیا اس کی invoice آگئی ہے آپ نے stock میں purchasing میں record کر لیا لیکن وہ physically received نہیں ہوئی اگر وہ آپ کی purchasing میں آگئی ہے تو پھر وہ آپ کا stock ہے even though it is not physically there تو stock cut off کا مراد ہے کہ physical stock جو actually موجود ہے پھر اس کو آپ adjust کر رہے in respect of those items جو ہیں لیکن record میں نہیں ہیں یا جو record میں ہیں لیکن physically نہیں اس کو اس process کو کہتے ہیں stock cut off auditor کو کیا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے stock taking procedures کو دیکھے کہ وہ مناسب ہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہ خود ان procedures میں شامل ہو کہ جو actual stock taking ہو رہی ہے وہ procedure کے مطابق ہی ہو رہی ہے جب stock taking ہو چکے تو وہ completed stock sheets کو دیکھے کہ وہ properly authorized بندے نے sign کی ہیں اور ان کو compare کرے stock records کے ساتھ اب آخری مرحلہ آتا ہے stocks کو valuation کا اس میں آپ کو چاہیے auditor کو چاہیے کہ جو stock sheets completed ہیں ان کو check کرے ان کی totaling دوبارہ کرے valuation وغیرہ دوبارہ کرے کہ وہ صحیح ہیں پھر ان کو cost laser کے ساتھ compare کرے اور purchase اور sales account کے ساتھ compare کرے کہ proper stock cut off ہوا ہے اگر کوئی چیزیں damaged ہیں یا obsolete ہیں یا slow moving ہیں تو ان کی اگر provision create کی گئی ہے تو auditor کو دیکھنا چاہیے کہ وہ provision reasonable ہے کے نہیں اگر stock میں کچھ چھوٹے item جن کی کہ purchase record میں ڈیٹیل موجود نہیں ہے تو اس کی valuation کسی authorized officer نے کیا تو اس کا certificate لے اور اگر وہ certificate قابل قبول اس کا محسوس نہیں ہوتا تو وہ کسی external expert سے اس کا certificate لے اور پھر جو opening stock ہے closing stock کی figures کو compare کر کے دیکھیں کہ یہ figures genuine محسوس ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں stocks کے بعد receivables پہ trade receivables کو ہم نے lecture 6 میں already cover کر لیا under trading activities other receivables پہ ہم بات کرتے ہیں prepayments deposits and advances mainly employees کو دیا گیا advances اس میں auditor نے صرف دو چیزیں دیکھنی ہے کہ ہر prepayment ہر deposit یا advance کیلئے کوئی document raise کی گئی ہوگی کوئی voucher prepare کیا ہوگا کوئی check prepare کیا ہوگا تو auditor ان documents کو check کرے اور ان کی authorization کو check کرے اور جہاں پہ حکوم بڑی ہیں وہاں پہ direct confirmation حاصل کرے receivables کے بعد اب ہم آتے ہیں cash at bank پہ cash at bank audit کرنے کا simplest طریقہ یہ ہے کہ bank statements حاصل کی جائیں اور bank statements کو cash book کے ساتھ compare کیا جائیں next step ہے کہ bank reconciliation statements کو vouch کیا جائیں خاص کر وہ bank reconciliation statement جو month end یعنی year end پہ اور next month پہ prepare کی گئی ہے auditor کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو items end of the year bank reconciliation statement میں outstanding show کیے گئے ہیں that is uncleared check یا undeposited checks وہ subsequent period میں اگلے مہینے میں وہ clear ہو گئے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جانبوجھ کے دانستہ کو award کیا جا رہا ہے وہ cash balance کو ٹھیک show کرنے کے لیے تو auditor کو bank reconciliation statement کو کافی ڈیٹیل میں audit کرنا چاہیے اور اس کو next month سے بھی compare کرنا چاہیے جہاں پہ company کا bank accounts کافی تعداد میں ہیں یہاں balances کافی اچھی بڑی رقم کی ہے significant amount کے ہیں تو وہاں پہ auditor کو چاہیے کہ وہ bank سے direct certificate بھی حاصل کرے ہو سکتا ہے bank statements ہیں وہ manipulated ہوں یا incomplete ہوں تو direct certification confirmation of balance from the bank ایک بڑا اچھا طریقہ ہے verify کرنے کا کہ cash bank وہ ہی ہے جو کہ balance sheet میں شوق ہیا جا رہا ہے اور ہم آتے ہیں cash in hand cash in hand کو verify کرنے کی best technique ہے physical inspection یعنی auditor خود cash کو count کرے physically count کرے اور تاک کرے کہ کتنی رقم موجود ہے اب normally cash in hand جو ہے وہ petty cash کے سسلے میں ہوتا ہے تو auditor کو چاہیے کہ تمام floats کے list حاصل کرے جہاں تک ہو سکے جتنے بھی company میں floats ہیں مثال کا طور پر marketing department میں ایک float ہے ایک accounts department float ہے ایک production department float ہے تو جتنے floats ہیں ان تمام کی physical verification back وقت کی جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک float کا پیسہ دوسرے floor میں ڈال دیا جائے یا دوسرے floor کا پیسہ تیسے floor میں ڈال دیا جائے تو ان کی back وقت physical checking کی جائے اگر یہ ممکن ہو سکے تو یہ سال کے آخری دن ممکن ہو سکے تو اس دن چیک کرنے چاہیے تاکہ آپ exactly یہ کہہ سکے کہ جو cash in hand show کیا گیا ہے ایک اتیس دسمبر کو actually cash ہوتا نہیں ہے لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ اٹھائیس تاریخ کو دو تین دن پہلے یا دو تین دن بعد cash count کر لیں اور پھر work back کریں یعنی کہ اگر آپ نے اٹھائیس دسمبر کو cash physically count کیا ہے تو اٹھائیس دسمبر سے لے کے اکتیس دسمبر تک کی جو entries ہیں ان کو ڈیٹیل میں اگر آپ audit کر کے تو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اٹھائیس کو یہ رقم تھی تو اٹھائیس سے لے کے اکتیس تاریخ تک جو خرچہ ہوا یہ ہیں جو ریسیپٹ ہوئی ہے تو اس کا حساب کرنے کے بعد تھرڈی پس کو کیا رقم بننی چاہیے that's all for today خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی